دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین ٹیلی ویجن اور فلم ایکٹر کرشن کانت اور کے کے گو سوامی کے سبی ٹیلی ویجن سیریل اور ان کے فلموں کے بارے میں جنہوں نے ہندی، گجراتی، مراتی، بنگالی اور بھوچپوری فلموں اور دھاراواہیکوں میں کام کیا ہے تو اگر آپ بھی کرشن کانت اور کے کے گو سوامی کے سبی ٹیلی ویجن سیریل اور فلموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے کے کے گو سوامی کا جنم 3 سپٹمبر 1973 کو بیہار کے مجبت پور میں ایک مدھیمورگی بیوسائیت پریبار میں ہوا تھا اور ان کی ہائیٹ محس 3 فٹ کی ہے اب ہم کے کے گو سوامی کے سبھی ٹیلیویزن سیریل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو کے کے گو سوامی نے اپنے ٹیلیویزن کیریل کی صورت 1997 میں سکتیمان ٹی وی سیریل کے ساتھ شروع کی تھی جس میں انہوں نے کھلی بلی کا رول پلی کیا تھا اس کے بعد 2001 میں جونیور جی میں بونا پارٹ کا رول پلی کیا تھا چونکہ 2003 تک چلی تھی اس کے بعد 2002 میں ساکالا کا بوم بوم میں کرسٹل کا رول پلی کیا تھا چونکہ 2004 تک چلی تھی اس کے بعد 2002 سے 2003 تک آر ایمان برمان کا یدھا میں بیوین کریکٹر رول پلی کیا تھا اس کے بعد 2002 سے 2004 تک کوئی ہے میں گبرو کا رول پلی کیا تھا اس کے بعد 2003 سے 2004 تک بکرال اور گبرال میں انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد 2002 سے 2006 تک سہرٹ ٹی وی سینل میں انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد 2004 میں مجوبہ کا عجوبہ میں بغداد بھٹا کا رول پلے کیا تھا اس کے بعد 2005 میں اکر وکر بمبے بوہ میں گپو کے بھتیجے کا رول پلے کیا تھا اس کے بعد 2007 میں پھر کوئی ہے کہ اپیسوڈ 12 میں تھکنا بھوت کا رول پلے کیا تھا اس کے بعد 2008 میں پھر کوئی ہے کہ اپیسوڈ 134 اور 135 میں جرہاور کا رول پلی کیا تھا اس کے بعد 2010 سے 2013 تک گھٹو رگو میں پپو مہاراج کا رول پلی کیا تھا اس کے بعد 2013 سے 2018 تک سی آئیٹی میں دھیچو کا رول پلی کیا تھا اس کے بعد 2015 میں چکرورٹی اسوک سمراغ میں ورہا میری کا رول پلی کیا تھا اس کے بعد 2015 سے 2017 تک سنکر موچن مہاوالی ہنمان میں اتیبالی کا رول پلے کیا تھا اس کے بعد 2016 سے اب تک بھاوی جی گھر پرہ میں ڈیفرینٹ کریکٹر رول پلے کر رہے ہیں اس کے بعد 2017 میں تری دیویا میں میسائل چور کا رول پلے کیا تھا اور اگر ہم کے کے گو سوامی کے فلموں کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنے فلمی کے دن کے شروع 2006 میں بھوت انکل فلم کے ساتھ شروع کی تھی جس میں انہوں نے ٹینگو کا رول پلے کیا تھا اس کے بعد 2017 میں اور پپو پاس ہو گیا فلم میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد 2019 میں ہملینگ کے سنکلپ میک ان انڈیا کا فلم میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد 2020 میں رام سنگھ چاردے فلم میں انہوں نے کام کیا ہے تو کیکے گو سوامی کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ بھی کیکے گو سوامی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کر دینا اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن ملے آپ کو سب سے پہلے اور یہ بلکل فری ہے